السلام علیکم راظرین چوتھا ٹی ٹونٹی پاکستان کو عبرتناک شکست امپائروں کا غلط فیصلہ پاکستان کو لے ڈوبا کس طرح بابر آزم کو غلط آؤٹ دیا یہاں پر ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے سب سے پہلے اگر آپ بابر آزم کے فین ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں مین ٹوپا کی جانب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پہلا ٹی ٹونٹی بارش کی نظر ہوا دوسرا ٹی ٹونٹی انگلینڈ نے جیتا تیسرا ٹی ٹونٹی بھی بارش کی وجہ سے منسوک ہوا لیکن آج کم قابلہ بارش بھی ہوتی رہی اور میچ بھی ہوتا رہا یہاں پر اگر ہم بات کریں پاکستان کی بلے بازی کی ٹاس زیتا انگلینڈ کے کیپٹن جوش بٹلر نے اور پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے رزوان اور بابر آزم کی سلامی جوڑی نے اوپننگ کی آج تیس رن بنائے رزوان نے سولہ بولوں پہ تین چوکے لگائے بابر آزم نے چھتیس رن بائیس بولوں پہ پانچ چوکے ایک چھکا لگایا عثمان خان نے اٹھتیس رن اکیس بولوں پہ تین چوکے دو چھکے لگائے جس کے بعد تمام کھلاڑی فلاپ ہوئے فخر زمان نو رن شداب خان بلکل فلاپ کھلاڑی ہیں نہ بولنگ ہوتی ہے نہ ان سے بیٹنگ ہوتی ہے زیرو رن بنا کر آؤٹ ہوئے آزم خان نے چھے بالوں پہ زیرو رن بنایا افتخار احمد نے تقریباً بیس سے پچیس رن بنائے شہین افریدی زیرو نسیم شاہ زیرو اس طرح تمام کھلاڑی فلاپ ہوئے انگلنڈ نے بہت ثانی ٹارگٹ چیز کیا بارش ہوتی رہی جس کی وجہ سے میچ منسوخ ہونا چاہیے تھا لیکن امپائروں نے میچ مکمل کروایا بابر آزم جب آؤٹ ہوئے تو صاف لگ رہا تھا کہ ناٹ آؤٹ ہے لیکن ال بی ڈبلیو آؤٹ دیا گیا امپائر کال پہ تھانکس پارواج